بہت کچھ سماغیا جس قدر سالات اکرام علماء آپ کے دل میں سبحان اللہ لیکن چند ایک دو باتوں کو لیکن سان بھر یہ ویرس جو چلا خارجیت کا واتس اپ اور فیس بوک پہ جتنا خارجیت ہیں یہ میرے خلاف اور یہ سیسٹیز کے خلاف بولتے رہے ہیں اس خارجیت کے لپیٹ میں کچھ خانسوں والے بھی آگئے مریشان ہوکے بول چکے کہ خاندانوں میں خانکوں میں شیئر گھل گئے اب یہ نہیں بول رہے تھے ایک خارجی پریشر بولنے لگا رہا ہے خدا کی ختم حالی دیسہ عابضی جو شاعر ہے حالی سرسیت کا ساتھی ہے اپنے ملفظوں کا وقت تیمہ کہتا ہے اس سلسلے کے بارے میں رابزی حانی نے کہا کہ شیعت کا سیلاک دنیا کو اپنی لکیٹ میں لے لیا تھا اور قریب تھا کہ ان پر ہی دنیا کو شیعہ پر نہیں دیتے لیکن ابتو صادر کی جانی ہے ان کے بیٹے ان کی اولاد ان کا مشن ان کے مردین نے یہ شیعت کے سہلاک کو روکا ہے ہمارے اندر راگزیت رہی ہیں ہم نے تو راگزیت کی بے خونی کی ہے یہ راگزیت دھوگیوں کو حجاموں کو پیشے دے کے آشو کھانے کا لی یہ بزید نہیں بنائے امام بڑا بنائے اور خاموش راگزیت کی تبریخ کر رہے تھے اور پھرانے پھر غوثیت آدم کا مشن جب بکن کے سرزمین پہ آیا تو یہ دس دن علم بٹھائے اور غوثیت آدم کے غلاموں نے بھرس کے بھاروں نے جھنڈا لگوا دیا ہر نماظ پر قادلیہ مشن نے راگزیت کی بے خونی کی ہے اور غوثیت آدم کے غلام قاتے ہیں راگزیت ہے یہ خانخواہیں دکھ رہے ہیں ہاں اب علی علی کہنے سے اگر راگزیت کی علامت ہے تو یہ خطہ تو بہت پہلے لگتے ہیں یہ نئی بات کونسی کر رہے ہیں تو میں آپ کو گوش بزار کے مات آتا ہوں کہ شییت کا خطوہ کوئی نیا نہیں ہے ادھر اہلی بیت کی محبت کا تندر گئے ہمیں اہلی بولی گئے ڈھائرک سے جو ہوں گے انہوں نے خطا دینا چند کر دیا یہ تو شیعہ ہوگئے ہیں شیعہ ہوگئے میرے دوستوں ابھی آپ نے مخلرین سے سنا ایمام شاکری ایمام شاکری ایشکے ایلی بیت میں وہ وارث تکی تھی کہ ایمام شاکری دلس دے رہے ہیں ایمام اے وقت شاکری بیٹے ہوئے ہیں اچانک ایمام کھڑے ہوئے ہیں بھی تھوڑ دیر کے بعد میٹھ جاتے ہیں اب دیشہ ایمام کھڑے ہوئے شاکری بھی کھڑے ہوئے پھر ایمام بیٹے تو شاکری بھی کہ یہ سرکلہ چلتا آپ کھڑے رہے بیٹے کھڑے رہے بیٹے کچھ دیر کے بعد ایمام پڑھانے شنو کرے ادھے نہیں تو شاکری دل نے کہا کہ طبیعت مصاد ایک طبیعت میں بیچے نہیں ہے جو آر بار بار اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ابھی ایمام شاکری بھی لیے ایک سنجل سامنے چھوٹا تھا وہ اس کی تہازیم کے لیے یہ ایمام شاکری بیعت امام شاپاہی کا دب دکھا گیا امام شاپاہی کا اس دور خارجی مغلیوں نے فتحہ دیا کہ شاپاہی راہ دیئے کیا سوڑتا ہے اس کو محمد نے بولے کہ یا خردوں میں ملکتا ہے پھلکہ محبت قرآن میں ہم پر خرق دیئے سب شیردے شیعہ ہو گیا شیعہ ہو گیا امام شاپاہی پر خرق دیا گیا شیعہ ہو گیا کہ لو کانا ریبزن حبو آلے محمد بنگشد سب اللہ میں شاپاہی راہ دیئے اگر اہلے پہج اور علی کا مان لینا ہی راہ دیئے تو دولو جہاں کہ جن اور انسان دوا ہو جاؤ شاپاہی راہ دیئے ہو گیا امام شاپاہی راہ دیئے ہو گیا شاپاہی راہ دیئے ہو گیا کسی نے کڑھے رہے کے کہا کہ امیر معاویہ کے بارے میں یہاں خضائل کے امیرہ راہی کرتے نہیں آتا خاتل بھی رضی اللہ وآلہ 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 امام مساہی کو خطر کرنے والے بھی رضی اللہ وآلہ 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 شاپاہی راہ علی امیر وآلہ 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 ii جتنے مخالفی مونا کو ملے ہاں اتنے تو کسی لوگ نہیں ملے اور جتنے عاشقی میری کو ملے اتنے کسی لوگی نہیں ملے ہجیب فہلان سکھ رہے ہیں ہانشیسوں کی تعداد تو ہتری ہے کہ مولانا سلام اللہ پانی پتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس نسل اللہ کی امت کو تو منایت میں ہی وہ واسطہ آلی ہے اور پچھلے پین امبروں کی امت میں جو بنی ہوئی وہ ہاں بھی واسطہ آلی ہے ہلی شریف اس امت کے ولی رہی ہے ہلی تو کچھلی امت کے بھی ولی ہے اس امت کو بھی ولی بنانے والے ہلی ہے اور کچھلی امتوں کے ولیوں کو بھی ولی بنانے والے ہلی ہے ہلی کا فیدان اول و آخرین ثابتوں کو بھی ملا اور قیام اکتا کہ ہلی کا فیدان ملتا رہے گا میرے دوستو چاہ وقت ہے علی سے محبت کرنے والوں کے تعداد پر کمی نہیں ہے اس لیے ہے اب یہ جو لوگ کہہ رہے تھے پہلے دوسرے پہلے سرکاس ازنا اباباکر صدیق امام لائے پھر حضرت خطیزت اللہ لائے پھر حلی لائے میرے دن میں نہیں آیدی ایمان لائے واہ 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 ایمان لائے علی خود ایمان ہے باہرہ آئی دنہ حظت طاق پہلے باہرہ آئی خوانہ، باہرہ آئی محبت کرنے والا مومن تو علی کیا ہوئے محبت کرنے والا مومن تو علی امام ہوئے اب مومن اماموں میں کہ علی مومن ہوئے تو رسول اللہ کا بھی نام مومن ہے اور اللہ کا بھی نام مومن ہے اب تبولے کہ اللہ مومن تو معداللہ اللہ کا مومن ہے لفظ مومن کو تم نے سمجھا لیا خدا کے خدا علیؑ کی عظمتوں کے عظم مقامِ علیؑ کو کوئی سنجھے نہیں جو نہیں سمجھ گئے خدا بول دی سمجھ میں نے یہاں مقامِ علیؑ کو روسیٰ جی خدا بول دیا اور عقیدے پہ اتنا قائم تھا مرا عقیدے پہ توبہ نہیں کرا حتل ہویا مولا مشکل پیشاہ کو معلوم ہوا کہ یہ عقیدے میں بلو کر رہا ہے علیؑ آپ کو خواہ خدا بول دیا علیؑ نے بلا کے ببندہ ہوں اس کا میں تو اپنا کا بندہ ہوں تو کیا بکنا ہے میں تو آپ کو اللہ کہتا ہوں توبہ کر اسے ختل کر دو جب ختل ہونے کے لئے جا رہا تھا کشی کشی جا رہا تھا 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 بلا کہ بھائی نمت کر رہا تھا بولے اور یقین ہو گیا تو ماننا آئے مردہ مر گیا مردہ مر گیا مردہ مر گیا وہ کو غلو کرے لیکن ایرے سنہ جو جمعات کا تو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جس کا تو مقام مرتبہ ہے وہی ہے میرے دوست اللہ رب تبارہ و تعالیٰ نے مقام میں اہلی اترا مرایا کہ کہاں سے شروع کرے کہاں ختم کرے زندگیاں ختم ہو جائیں علی کے اوصحاب کوئی بھیان نہیں کر سکتے لیکن میں چل منٹوں میں اپنا اس کا رہا تھا کرو اللہ اللہ رب تبارہ و تعالیٰ جیسے آپ نے صاحب دادوں سے سنا حدیث نوری میں باہر اللہ کے رسول نے فرمایا کہہ ہے اللہ نے دنیا کی پیدائش سے تیرہ ہزار سال پہلے ایک دور سے تجھے اور مجھے بنایا ہے تجھے اور مجھے ایک ہی نور سے بنایا ہے اور وہ نور آدم کے شروع میں موتقل ہوا ایک ہی نور ایک کنام محمد ایک کنام عریف اور وہ نور سفر کرتے 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 عبدالمطلیت کی پوش میں آیا اور عبدالمطلیت کی پوش کے بعد وہ مروب ڈسٹریبوٹ ہوا تقسیم ہوا ایک عبداللہ کے شروع میں گیا اور ایک عبداللہ کے شروع میں گیا اور یہ پاک رحموں میں پاک شروعوں میں موتقل ہوتا آیا اب ان سارے جی پوشتوں سے بوچھو کہ آدم علیہ السلام پہ لے کر عبدالمطلیت کے پاک شروعوں میں پاک رحموں میں موتقل ہوا اب جو وہاں سے موتقل ہوا تو ایک عبداللہ کے پاک گیا اور ایک عبداللہ کے پاس گیا اچانک تخلیف سے آدم سے پہلے کائنات سے پہلے یہ یوک چلتا ہوا تو بھی یہ کاخر کے گھر میں کیسے گیا جب یہ موت پاک رحموں میں آرہا اب جو ابو تالے کے پوکوٹے ڈھنڈو گو کرتے ہیں ابو تالے کاخرے ہمارے حرد والے ابے تمہارے حرد کوئی پیدا ہوا سباہ اللہ تمہارے حرد ہیں جو بھولے میرے دوستو میں پھوڑی شرط تہم بتا تو موسا کلیم اللہ جب پیدا ہوئے موسیقی ٹوکرے میں بہتے ہوئے پہنچے پھراؤں کی بیوی آرشی آنے دیکھا کہ بچہ بہتے ہوئے آرہا ہے بہتے ہوئے اللہ اللہ کسی نے باتیں نگاہی نہیں کرونا میں نسیجہ بتا دوں گا وہ ٹوکرے کو اٹھائے پھراؤں کے دروائے میں پہنچا ہے اب پھراؤں کی بیوی رہے گا کتنا خوبصورت بچہ ہے سو رکھنے لے اُنے نٹھلو اللہ خلقہ پردے راگیا اب بچہ بھوک سے رونے لگا ہمارے مبسرین جو کہتے ہو بتا رہا ہوں اب وہی خیدہ اُٹھا ہوتا تھا ہے ہمارے مبسرین کا ہمارے مبسرین پیان کرتے ہیں کہ جب بھوک سے رونے لگے تو بچہ بھوک سے رونے لگے بھوک پلے ہماریوں کو بھلاو بھوک پلانے والی کوئی ہے کیا ایک نہیں دو نہیں چالیس عورتیں بھوک پلانے کے لیے آئیں موسا قلیم اللہ نے کسی کا بھوک نہیں پیا موپن کر لیے کیوں اللہ نے کرنا ہے کہ حرم معلوم اللہ مرادین اللہ نے حرام کر لیا وہ بھوک پلانے والی عورتوں کا دوست موسا پہ ہمارے مبسرین سے نہیں کہتے ہیں کہ پیغمبر کا علم شریعت ہوتا ہے موسا پہ ہمارے مبسرین سے نہیں کہتے ہیں کہ پیغمبر کو علم شریعت ہوتا ہے نبی کسی کافرہ کا دودھ نہیں پیتا موسا پہ ہمارے مبسرین سے نہیں کہتے ہیں ابو طالب پہ گھرے کھاڑے گا ابو طالب اب بو طالب خدا کی غصم دین کی بنیادیں ہن جائیں نہیں سبحان اللہ ابو تارے کافر ابو تارے وگر کافر ہے تو کعبے کے متوانی ٹھے ہو سبحان اللہ کعبے کے متوانی ٹھے تو بھتوں پہ چھڑھا جائے ہوں جائے لاکہ حمد کے نام پہ چھڑھا وہ گوش آیا ہوں بھتوں پہ چھڑھا تو ان کے لئے وہ خوانہ جائے تھا اللہ میرے نبی کو تم نے کیا کیا کھلا دیا میرے مصطفہ کو تم نے کیا کھلا دیا اب نبی اکڑے حلال کھاتے ہیں نبی حرام کا لوگوں نہیں کھاتے ہیں تو تمہیں کہنا پڑے گا کہ ہمیں تعلیم کا گھر حلال کھانے والوں کا کپا اللہ 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 اے بہترین گھر کا اندرام کیا ابو جا کہنے تو دھر دھر والے سے گڑا ہوتا ہے درو دیوار کا نام دھر نہیں ہے دھر والا اچھا تو گھر اچھا ہاں اور داروں کو اچھا گھر نہیں ہوتا تو اللہ مالا منا پڑے گا کہ ابو تارے چلی گرام جلاتے چلو اسلام کے دو محسین آدم اسلام کے دو محسین آدم امت کو یاد نہیں ہے آئیسٹا امت اس میں انگیری ہے آدھا لائے پورا لائے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے ہم محررین کی تصرف میں آدھا لائے پورا لائے بدا کی خدم جو پورا لائے انہوں نے کہا سبحان اللہ جانبی سارے کے لیمیٹ کناس کر دی اپنے سرکار ابو طالب اور یہ ابو طالب کی مخالفت علی کی دشروع نہیں ہے میں آگے بتا دوں گا آپ کو جو رہایتیں ہیں یہ چھپاتے ہیں ابن اصحاب اب کہے ہیں یہ کھٹکا انگری پہ بک 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 ہو گیا ہے پچپنی جی امام بخاری کے بازہ پردانہ پیدا نہیں دے تھے جب کہ یہ اور سب سے بڑی تصریف ہے ان کی مبازی حضرت ابن زاک رضی امات الرانو عشق علی نے اتنا وارتا تھے بات کے خالجی ٹولے لے گا اور شیعہ ہو گئے تھے اب جب شیعہ ہو گئے تھے امام بخاری نے حدیث کہو گئے ہوں کی جب شیعہ ہوئے تھے ابو دارود نے حدیث کہو گئے ارمی بھی نے حدیث کہو گئے مسلم نے حدیث کہو گئے بھائی شیعہ ہوئے تو رجع کر دینا چاہیے تھا مگر یاد رہیں آپ کسی حدیثی کتاب میں غزوہ آتی جب باب آتی ہے جنوں کی تو ہر ایک موتاد ہے ابنہ حساب کا دیشہ تھا یہ نبوت ہزار صحابہ کے شاکر تھے اور جہاں جم ہوتی تھی وہاں جاں کے صحابہ سے پوچھے تھے آپ کہاں تھے جو میمو رہی تھی میدان میں حد پہ گئے اب اللہ ایک محمد سے پوچھا کہ آپ کے بابا کا کیم کان تھا حضرت ابو بکر کا کیم کان تھا یہ حضرت حلی کہاں تھے ایک ایک بخام کی نشان دہی حضرت ابنہ حساب نے کیا مگر عشق علی تھا اور جہاں سے عشق علی ہوا کی پیچھے تھے صحابہ ہوتا نہیں وہ تشییت کی میرے حساب نے کہاں وہاں ایک بھوڑ میں مگر عشق علی تھا کہ عشق علی تھا میں کہنے لگا تو پساتا تھا کہ ہن سے منا آشد احلی بہت کوئی نہیں تھا ہاں 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 حساب علی تھا کہ وہ عشق علی میں آپ کیوں حدیثیں یہ بیان کرتے ہیں اب دیکھو بخالی میں حدیث ہے کہ اللہ کہ نبی علیہ السلام نے ابو تاریب کو کیوں کہ میری تقریف کے بعد سال میں بھوکیں گے اب مگر تم نہیں جا کے نا اب یہ سمارٹ سے پہ سال بنتا کہ خارجی کتے بھوکتے رہیں گے اب میں نشانے ملامت بنوں گا بڑا جذبہ جگہ لو اپنے کو بلیاں کی باتیں بات کر کے میں بات اکی ختم کروں گا یا آئے یا آئے یا آئے محمد آئے محمد آئے محمد آئے محمد مولا علی کے ساتھ میں تمہارے گھروں کو آئے 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 بخانی شریف کی حزیز ہے کہ حضرت عبود عالیب کے انتخاب کے اوپد اللہ کے رسول نے ان کو جا کر کلمہ پیش کیا کب کیا جب ان کی روح نکل گئی تھی اللہ کے رسول نے جا کر کلمہ پیش کیا روایت ہے حضرت عقباس کی اسی ہے حضرت عقباس کی بخانی کہتی ہے کہ بہوقت نظر اللہ کے نبی نے ان کے کلمہ پیش کیا اور بسنی شریف کی حدیث ہے کہ ان کے انتخاب کے بعد آگے علی نے اتنا دی کہ یا رسول اللہ میرے والد آپ کے چچا کا انتخاب ہو گیا بخانی کہتی ہے انتخاب کے اوپد روسل اللہ سے امام مسلم بتے ہیں کہ علی نے آکے اتنا دی تو مطلب ہےں رسول اللہ انتخاب کے پر موجود نہیں یہ وووaaa ووو رسول اللہ ان کے انتخاب کے پر موجود نہیں نے علی نے آکے اتنا دی اور ابو تاوق کی حدیث ہے بخانی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول روم مر مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول رومے لگے جب حضرت ابو تعالیٰ کے رسال کی اطلاع ملی رومے لگے اور کمرہ دن کر کے چلے گئے تو کئی دن دن نبی باہر میں نکلے کئی دن دن میرے نبی باہر میں نکلے چچا کے غم میں رہے یہ مسلم جریف کی حدیث ہے ابو داہود کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کے پاک علی آئے اور آنکھے کہنے گے یا رسول اللہ میرا باہر آپ کا چچا جو آپ کی محبت میں گرفتات تھا انتقام کر رہا اللہ کے نبی رومے لگے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول میں جہاں زمین میں گاڑ دو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی میں جہاں زمین میں گاڑ دو اور ابو داہود کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول جہاں خطار رونے لگے اور جنارے کے ساتھ کندہ دے کے سبروستان تکے سوچو یہ کئی ساکھا پیرے جو نبی کے کاندے پہ جنارے جاگا ہے سوال سوال تہیر گھر بڑ ہے تہیر گھر بڑ ہے خدا کی طرف کبھلے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ میں لکھتے ہیں کہ شبہ ابھی طالب ہے میں نے کہا اسلام کے دو موسین ہیں آدم ایک ذات کا نام عبور طالب ہے اور ایک نام حقیقتل قبرا ہے سوال اللہ ایک لاکھ کیا بھی ضرار صحابہ کی خدمت میں ملا لو تو خدا کی خدم مومن مومن کی برابر ہی نہیں کر سکتے سوال اللہ مگر گھر داروں کو بھولانے کا بھول رام تھا فشی کی زبان پر اول مومنین کے خربانی نہیں ہے امام بخاری لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے ابو طالب کی نماز جنادہ نہیں پڑی رسول اللہ نے نہیں پڑی ابو طالب کی نماز جنادہ رسول اللہ نے نہیں پڑی امام travel رمضان کو ابو طالب کا انتقال ہو چاہا حدیث کہتی ہے کہ حدیث کی رحمت جناللہ رسول اللہ نے نہیں پڑھی اور دس رمضان کو امور مومنین خفیصت و خفرہ کا انتظار ہوا نہیں پڑھی والی تو حدیث تو بیان کر رہے ہو امور مومنین کی نمال جناللہ کا تذکرہ بتا یہ نہیں پڑھنے والی یاد کرتے آئی پڑھنے والی کو یاد دلائی سبحان اللہ اور بڑے پوکنی کا خرابی ہے رسول اللہ نے اب ہوتا نے ابھی نمال جناللہ نہیں پڑھی اب اسی طرف پر سچ چل رہے نہیں پڑھے نہیں پڑھے نہیں دیکھیں اب رسول اللہ نمال جاندہ نہیں پڑھے اب ابو تالب کا انتقال کروہ پندرہ رمضان میراد سے پہلے اللہ سبحان اللہ سبحان ابو تالب کا انتقال کروہ میراد سے پہلے ابو تالب کے انتقال کے ایک شاہ کے بعد میراد بھی پانچ وقت کی نمال میراد میں خرابی پہ یہ نمال جنالا کرتا گئی میراد سے پہلے وہ خرابی خرابی وہ اینڈا کیچے پانچ وقت کا نماز سبھے نمازے دنادہ ہیں کہ حکام آئے گا خرابی 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 خرابا امام بخاری کے خبروں کو شر رکھے میں پوچھتا ہوں امام بخاری سے کہ آپ کو بڑے لوگوں پر پفصرہ کر دیئے آپ کو کسی کو نہیں چھوڑے اے جو ہمارے امام ہیں ابو انہی کا ان کو نہیں چھوڑا ہم جو وہ خل کی در ہے ان کو تو نہیں چھوڑا جب بخاری میں نام آتا ابو انہی کا تو نام نہیں نہیں دیتے وہ خالہ کامل ناس کچھ ڈوڑوں نے کہا اے امام آپ نے ہمارے امام کا نام کر لیا میرے دوچھوں بھولنے کو آئے اب ایک میرے شروع زہید بھدیس کو پھر بڑا بتا مرے زہید اب اب اگر زہید بھدیس کی میں تعداد بتاؤں نا جس پہ یہ مومی خلق پہ رہتے ہیں اچھا بھی کرنا جوں تو بھی ائی ہمیں اپنے دے تم اہتے دے تم میرے صحابہ ستاروں کے معنی نے تم جس کی بھی پہلی گر ہوگے ہدایت کا ہوگے چارے مہدیسی نے کہا یہ حدیث زہید ہے ہم تو ڈنکے کی چھوڑ گیاں کرتے ہیں ہمیں کوئی تعمل نہیں ہوتا کل اس حدیث سے صحابہ کی حضرت آیا ہے سبحان اللہ اور خود مہدیسی نے ایک حصول بنایا ہے فضائل میں اعمال میں اور مناخت میں زہید حدیث بھی خوی ہو جاتی ہے اگر میں گناہ لگوں تو بولیں یہ صحابہ کے گوستان کے اتنی حدیثیں ضعیب ہیں کہ اگر میں گناہیں شروع کروں تو کئی جگہ حدیث ضعیب ہیں لیکن ہر ایک ڈنکے کی چھوڑ بیان کرتا ہے ارے حق کے ان لو جب سارے صحابہ کی حدیثیں ضعیب ہیں تو بھی ان کی حدیث قبول کر لیتے ہو تو مولا موسیقے پوچھا کر ہم خواہ حدیث ضعیب ہونے کا قائلس پہ پیلاتے ہو اس لیے کہ حدیث ضعیب نہیں ہے تیرا ایمان ضعیب ہوتا ہو تیرا ایمان ضعیب ہوتا ہے ہم کو مولا موسیقے پوچھا کر یہ باتیں بتاتے ہیں اللہ راکتا ہوا لکتا خدا باکتا ہوا پوائنٹوں کے انہیں صاحب لکتے ہیں اللہ کے نبی زیادہ کھائید تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھائید تھے کھانگان کے لوگی تھے کھانگان کے لوگی تھے بڑا ابو تعالیٰ علی شہد خدا کے باب رات بر رسول اللہ کے تکتے رہتے ہیں اللہ کے نبی کو دیکھتے رہتے ہیں رسول اللہ وانسول اللہ عرب کا خائدہ یہ تاں کہ زمانے جائلیت میں لوگ پر سوتے وقت مندر اٹھا کے پوری اوڑ کے سوتے ہیں پورا کپڑا بخارے تھے کپڑا اٹھا کے سوتے تھے چھوٹا ہو یا کھڑا سوتے اوڑ پوری لونگی رہتے تھے یہ عرب کا خائدہ تھا سرکار ابو تعالی فرماتے ہیں کہ بھاتی جان محمد جب سوتا تھا تو ہمارے اور اس کے بیچ میں وہ کپڑا پہن کے لونگی پہن کے سوتے تھے اور ان کی طرح لونگی کو اٹھاتے نہیں تھے لیکن اڑوز پڑوز کے لئے سونے والے تھے وہ اپنی ٹائپن کو اٹھا کے سوتے تھے تو پروردگا اک مرمی پرتا محمد کے اور دوسروں کے پیش میں ٹائنایا تا تاکہ محمد کی نظر یہ لنگے پذل پہ نہیں موسیقی محمد کو آ رہا ہے یہ اس کو محبت تھا اور مجھے دعوے کے ساتھ پتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی ذات کے بعد اللہ کی ذات کے بعد میرے نبی نے کسی سے محبت کی تو وہ ابو طالب ہے سباہ اللہ سباہ اللہ حضرت ابو طالب نے اگر کائنات میں کسی سے محبت کی تو وہ ذات محمد رسول اللہ سباہ اللہ حضرت ابو طالب کو میرے نبی سے ہٹ کے پر خضر رہا ہے اولاد کو خربان کرنے کا جذبہ یہ تو سرکار ابو طالب نے سکھایا ہے شوگ ابو طالب نے پوری راق اپنے بھتی جے محمد عربی کو دیکھتے رہتے اور آدھی رات کو اٹھے کہتے ہیں کہ محمد اٹھو مادا کے لیٹ جاؤ سرکار اٹھتے مادا کے لیٹ جاتے بھی بخصے خطاتے دوسرے سنگے سے محمد لیٹ جاتے وہاں لیٹ جاؤ ایک دو چاہتی کے یہاں مسئلہ رہا تو میرے آخر نے کہا چکا جاؤ یہ آدھی رات کو اٹھا کے کبھی ادھر سے کبھی ادھر بھی جاتے ہیں بجے بتائیے رسول اللہ کو اٹھاتے اٹھا کے کہتے اخیر تم آکے یہاں لیٹ جاؤ دوسرے دن رسول اللہ کو کہاں جاگہ سے اٹھاتے اے ابی تم آکے لیٹ جاؤ ایک ایک کر کے بڑھکے بڑھکو وہاں اٹھاتے اور حضور کو وہاں سے اٹھا دے رجائے چاہے تو فرمائے پتیجے سراغوں سے موشلکی یوں کو نسارہ تمہارے سونے کی جگہ کو دیکھ لیتے ہیں مجھے ہندیشہ ہوتا ہے کہیں سوکے بے آئے اور تم کو بکھان نہ پوچا دے اس لیے میں تم کو اٹھا کر اپنی اوڈات کو نکاتا ہوں کہ اگر ہم نہ اور آجائے تو میرا علی خرمان ہو جائے میری اولاد تم کو خرمان ہو جائے اے میرے بھتیجے تجھے کو رسان نہ پوچے اولاد کو خرمان کرنے کا جذبہ اے مالکوں سے خرمان کرتے ہیں اولاد خرمان کرنے کا جذبہ سرکار آپ کو طالب کو بتایا اور ہمارے خاموادوں میں بھی کوئی ویرس ہے مشاہد دارم دیکھیں بھلی پوری حدیثیں تو ان کے کفر پہ ہیں پوری حدیثیں ان کے کفر پہ ہیں بھلا تم تو اولادے حدی ہو ان سادات سے مجھے کہا کہ تم تو اولادے حدی ہو تم تا خرمان ہو یہ بات صحیح ہے کہ نہیں اب میں آپ کو بتاتا امہم انہیں اسلام کے موسیلی ہونا عرطبو تاریخ اور یہ کہ اسلام کا تاتل پر تقریب کو آکر قرآن کو لے جائے امہم کی بڑی بھروسیلی ہے کہ وہ واقعی کا ذکر نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ جو محزینیں سلائی جاتی ہیں اسلام کو آئے بے کتے سال ہوگے چودہ سو سال چودہ سال سال کے قریب ہو اور چودہ سو پچیس سال سے مولا موسکر قشا کی شام میں قشا کی آگ ان کو نظر آ رہی ہے نہیں یہ تو مدینے میں بیٹھ کر کچھ تو منافقین جو کھلے تھے اور وہ مشرقین ان کے باگ دادا علی سے قتل ہوئے تھے وہ تو دشمن تھے اور منافقین دشمن تھے اور کچھ اندر بیٹھے ہوئے جیسے ہماری سبھوں میں ہیں کچھ اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پیشان نہ موسکر ہے یہ بیٹھے ہوئے تھے کس کا دور ابدللہ اگلی اپناس حضور کے تیتہزاد بھائی آخری زبانے میں بینہ جی سے محلوم ہوئے تھے راشتے سے مدینہ شریف کے گزر آئے ہیں تو کچھ لوگ بیٹھ کر ایسے ہم بیٹھ کر ذکریں علی کرتے ہیں وہاں کو کچھ لوگ بیٹھ کر علی کو گالیاں دے رہے تھے تو کرام میں نے ہم املکار پڑھی ان گالی دینے والوں کی حضرت سرکار ابدللہ اگلی اپنا سبھوں میں اللہ 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 i اللہ 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 حضرتِ قادر شوق پر اللہ کی لاکھ و رحمتیں ہوں جو استاد سے سکنتِ حیدرباد کے وہ نے اس کا منظم ترجمہ کیا اور کہا کہ میرے لیے یہ پنجتن ہے دعفہِ رنجو بلا شاہِ حدا شیرِ خدا حسنو حسینو فاطمہ ہم نے امامِ شافعی سے عالمِ خیال میں ارز کیا اور بھی تو بہت نفوس ہیں اور بھی تو بہت سے لوگ ہیں آپ میں صرف پنجتن کا ذکر کیوں کیا تو امام شافعی نے عالمِ خیال میں ہم کو یہ جواب یعیت فرمایا کہ جس کے لیے دنیا بنائی گئی تھی انہی کے نام کے ساتھ کے دنیا کو بچایا بھی جائے گا اللہ مولا کائنات شیرِ خدا علیہ السلام کے جشنِ ولادت احتمام کرنے والوں اور اس پر شرک کرنے والوں کو سلامت رکھیں اور یاد رکھیں یہ وہ ذکر ہے جو آخا مولا علیہ السلام کو خوش کرتا ہے دوستو کوئی عمل ایسا ہو مجھے بتاو جس سے میرے آخا مسکرہ گاتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ ایک مطبع آخا پارم علیہ السلام فکر میں مبتلا ہے حضور خاموش بیٹے ہیں اور صحابہ مجاز شنا سے نبوت تھے حضور کے چہرے اقدس پتک رہے ہیں اور جان گئے کہ حضور کو کسی فکر نے ضرور آگھیرا ہے حضور فکر مند ہے متفقی ہے آخا علیہ السلام کے ساتھ صحابہ نشت میں جلوگر ہے حضور نے فرمایا کہ تقلیہ سب چلے جاؤ مجھے تنہاں چھوڑ دو مولا کائنات شہرِ خدا آخا علیہ السلام کی قدمت میں اقدس میں بیٹے ہوئے ہیں اسی اسلامی یقائق ایک فرشتے کا نزول ہوتا ہے فرشتہ حضور کی قدمتیں اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور آکر اللہ کا سلام بیشتا ہے اور اس قطع ہے کہ یا رسول اللہ جب سے دنیا بنی ہے دنیا بننے سے پہلے میں نے آپ کا نام سنا تھا دن میں تمنہ کی کہ یا رسول اللہ کبھی آپ کا چہرے اقدس کی زیارت کرو آج اللہ نے میری دعا کو قبول کیا ہے آج میں دنیا میں اترا ہوں پھر صبح قیامت تک دنیا میں نہیں آوں گا اس کے بعد کبھی نہیں آیا مجھے اجازت عدا نہیں فرمائے گا یا رسول اللہ اللہ علیہ السلام بھیجائے اب بھیجے میں ریعز کیا حضور فکر مند ہیں متفقر ہیں آقا علیہ السلام کے چہرے اقدس پریشانی کے آسان نمائے ہیں حویدہ ہیں اللہ کے رسول نے حضب معمول سلام کا جواب دیا خاموچ ہو گئے فرشتہ عجز کرنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے پوچھے گے نہیں کہ میں کیوں آیا آپ اسے پوچھے گے نہیں کہ میں کس لئے حاضر ہوا ہوں مجھوں نے اشارت فرمایا تو ہی بتا دے کس لئے آیا ہے وہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اسے یہ نہیں پوچھے گے کہ میں کس کے لئے حاضر ہوا ہوں کس کے متعلق کو قبری لے کر آیا ہوں مجھوں نے جیسے ہی سنا کہ کوئی کس قبری لے کر آیا ہے آقا نے کہا ٹھیک کہ بتا دے کیا کس قبری لے کر آیا ہے فرشتہ نے کہا یا رسول اللہ پہلی خوشکبری آپ کی بیٹی پہلی خوشکبری آپ کی بیٹی فاطمہ تو زہرہ کے حوالے سے اب تک چہرے پر فکر کے آزار مبایا تھے فرشتے نے جیسے ہی سیدہ کائنات کا نام لیا میرے نبی مسکرائے لے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے خوشکبری عطا فرمائی ہے اللہ نے اشار فرمائی ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کو اللہ جلد کی عورتوں کا سردار بنایا میرے نبی مسکرائے اتنا نہیں مسکرائے کہ دندان مبارک نظر آتے وہ دندان مبارک جب نظر آتے تو اندھیروں میں ہو جانا ہو جانا وہ دندان مبارک مسکراہت کے سبب جب نظر آتے تو ام المعنین عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہہ اندھیرے میں اپنی سوکھوئی ہوئی سوئی کو ڈھونے لیتی اب فرشتے نے کہا یا رسول اللہ دو کشکبریاں ہیں دوسری نہیں پوچھیں گے میرے نبی نے فرمایا بتا کونسی دوسری کشکبری ہے کہنے لگا یا رسول اللہ دوسری کشکبری آپ کے شہزادوں کے متعلق ہے اللہ نے انشاءت فرمایا ہے ان الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ یہ آپ کے دونوں بیٹے حسن حسین نوجوانہ جنہ کے سردار ہیں میرے نبی مسکرائے اس قدر مسکرائے کہ دندان مبارک نظر آئے تو دوستو کیا پتا چلا وہ ملک وہ فرشتہ آسمانوں سے اتر کر میرے نبی کے سامنے اہل بیت اتغار کا ذکر کر دے تو مصطفیٰ مذکراتے ہیں آج میلاد میدان میں جتنے حادرین ہیں جو ذکر کر رہے ہیں جو ذکر سن رہے ہیں تو بے مبارک ہو تم نے مصطفیٰ کی کشی کا سامان فراہم کیا ہے تم نے بھی ریاقہ کی کشی اور فرحت کا سامان فراہم کیا ہے متحدام بگری سے بشائے یہی چاہتی ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں مولا آئے مشکل کشاہ کا دام ان پھر سے آئے اور ایسے آئے کہ صبح قیامت تک نہ چھوڑے یہاں تمام سلاسل کے شعیق طریقت موجود ہیں بارگاہ مصویہ کی نمائند شہداد غوستال آدم تشریف فرما شتاری آسل سے لے کے حضرت اے قبول بادشاہ قادری شتاری صاحب قبلہ یہاں جنبت خانبادی حضرت قاجہ محبن اللہ کے نمائندے و سجادے حضرت پاشا میاں صاحب قبلہ اور دیگر تمام قانقہوں کے نمائندگار یہاں موجود ہیں یہاں محبن ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں علی قدامن ہیں لیکن ہم میں یہ بھی قبر ہے کہ وائرس قارجیت کا پھیل رہا ہے دن میں اس میں اضافہ ہوتا جنا رہا ہے آئے دن آپ سنتے ہیں کہ لوگ جب کبھی مولای کائنات کے ذکر مبارکہ کی مجانس کے انعقاد قبر سنتے ہیں یا پھر یہ سنتے ہیں کہ متحدہ مجلس مشایق نے مولای کائنات کے نام نام اس میں گرامی سے ایک مجلس کا انعقاد قبل میں لائے آئے تو سوشل میڈیا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں یہ سوشل میڈیا پر مولا مولوی ہما اقسام کی باتیں کرتے ہیں ہم پر رافضیت کے شیعت کے فتوے لگاتے ہیں خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ کی نسبت کی قسم یہ مشایق طریقت کسی فتوے سے ڈرنے والے نہیں یاد رکھنا ہمیں سنیت کا سیٹیفیکٹ دینے کی کوشش نہ کرو یہ مشایق کی طرح دیکھو اللہ کی عزت کی قسم یہ جسے سننی کا ہے وہی سننی ہے یہ جسے سننی کا ہے وہی سننی ہے اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم جہاں اہلِ بیت یتار کے چھانے والے ہیں وہی پر ہم صحابہ اکرام کا عدد کرنے والے ہیں میرے مالی دیمانی شاہدہ وہ صلاحوں کی آپ نے بیشمار تقاریم سماعت کی ہیں سننی اسے کہتے ہیں جو عاشق اہلِ بیت ہو اور اہلِ بیت کا عاشق اور صحابہ کا صحابہ کا عدد کرنے والا اہلِ بیت سے محبت کرنے والا یہی سننی ہوتا ہے صحابہ کے عزمتوں کی قسمیں کھانے والوں ذرا چل کر دیکھو مجید نبوی کا وہ منظر یاد رکھو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے منتظر ہیں حضور خجرہِ عائشہ میں چلوکر ہیں حقا پاک علیہ السلام اس دنیا سے جانے چند دن تل دنوں کا وفہ رہ گیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا صحابہ انتظار کر رہے ہیں ازان ہو گئی حضرت بلال نے ازان دے دی میرے نبی برابط نہیں ہوئے اب صحابہ میں بیچینی اور بے قراری ہے اب کون آئے گا نماز پڑھانے کے لئے حضور تو بیمار ہیں حضور تو علیل ہیں حضور کے تو جسم پر ظاہری نقاحت ہے حضور تو اٹھا نہیں آسکتے ہیں اسی درمیان میں حق علیہ السلام کے حجرے مقدسہ سے پردہ ہٹا صحابہ کی جان میں جانا آئے صحابہ کی جان میں جانا آئے میرے نبی نے سکا سیدنا صدیق اکبر کو بھلایا کسے بھلایا بولو امیر المومنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھلایا اور بھلا کر کہا کہ اے صدیق آؤ ادھر آؤ میں نماز پڑھانے نہیں آسکوں گا اے ابو بکر نماز تمہیں پڑھانے ہیں کیا فرمایا اے ابو بکر نماز تمہیں پڑھانی ہے امامت تمہیں کرنی ہے سیدنا صدیق اکبر جانتے ہیں نبوت مصطفیٰ پر کب امامت مرتضی پرشنل ذمہ دور مجھے رہا ہوں متحدہ مجھے سے مشاید کے سٹیج سے کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی پر نبوت پتم ہوئی اور امامت کا سلسلہ بولو پہلے امامت کو بولو اے شرماو نہیں ہاتھ اٹھانا بولو پہلا امام بول ہے میرا علی ہے حیدر کرار ہے ساقیہ کونسل ہے حیدر و سمبر ہے اب ان حسن ہے اب یہ قیال آیا ہوگا لوگوں کو کہ علی کے ہوتے علی کے ہوتے مصطفیٰ نے سرکار صدیق اکبر کو امامت کے لیے ایک فرمایا یہ قیال آپ کو بھی آتا ہوگا اب ذرا توجہ رکھیں نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں سب پڑھتے ہیں نا ہنفیوں کی ماشاءاللہ یہاں پر کسرت ہے امام آزم ابو حلیفہ نے ایک مسئلہ بتایا ہے وہ یہ کہ اگر نماز میں دروت بھول کر پڑھو تو کیا کرنا پڑھے گا بھولیو اگر بھولے سے نماز میں دروت پڑھ دو تو کیا کرنا پڑھے گا سجد سہو ناظر واجب ہے کہ نہیں اب دیکھیں آپ کسی نے پوچھا امام آدم بھول ہی کہ تو دروت پڑھا تھا میرے آقا ستریف آئے کام میں پوچھا جئے ہے ابو حلیفہ یہ کیا کروایا دروت پر مطفر ہی پڑھا تھا لہا تو امام آزم نے ہاتھوں کو جھوڑا اور جھوڑ کر کہا یا رسول اللہ دروت نماز میں کہا پر نماز کے باہر کے بعد نہیں جرام علماء مشاہد تشریف فرمائے دروت نماز میں پڑھا اور آپ پر بھول کر پڑھا یا سنوہ دروت پڑھا آپ پر تصور میں آئے اس لیے میرے سجد سہو کروایا کس کس اس ٹیکنیکل پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھنا سبج میں آئے گا دروت کس پر بڑھو اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ محمد وعلیٰ محمد صلی اللہ علیہ ابراہیم وعلیٰ ابراہیم انہ کا نماز میں تنہا نبی پر نہیں نبی کی آل پر بھی ہے کہ نہیں بتاؤ نبی پر اور نبی کی آل اب نبی کی آل کون حضرت عم سلوہ سے پوچھے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی انما یریدو اللہ علیہ و زبان کو پر اس سے اہل البائد ہو تو یا کتہیر و کم تطہیرہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چدر عزت میں سیدہ کو لے لیا مولا آری مشکل کو شاہ کو لے لیا حسنہ رے کری گینڈ کو لے لیا عمال مومنین نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے دیجئے نبی نے فرمایا تم اہل پر ہو اللہمہ آلائی اہل بیٹی اے اللہ یہ میرے اہل بیٹ ہیں تو نبی پہ آل پر درود کس پر علی پر فاتح موطن بولو آل میں گوھر شامل پنجتن پان میں گوھر شامل مولا علی سیدہ کائنا امام حسن امام حسین تبرو دن پر اپنے کے توجہ کے نبی نے کس کو بنایا امامت کے لیے سکارے صدیق اکبر کے لیے علی کو کیوں نہیں بنایا ہم نے عالم غیال میں کسی عارف میں محروضہ کیا کہ یا رسول اللہ علی کو امام متقین ہے علی کو امامت کے لیے بنایا جاتا سکارے صدیق اکبر کو کیوں بنایا گیا عالم غیال میں اس عارف کو میرے نبی نے یہ فرشان فرمایا اے میرے دیوانے کیا تجھے قبر نہیں جب صدیق اکبر امامت کریں گے جب میرا صدیق نماز بنائے گا تو نماز میں صدیق کی علی 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 ہوگا کیوں اللہ صلی اللہ علیہ محمد والا آری محمد اور جب نماز میں درود پڑے گے سکارے صدیق اکبر تو مجھے بتاؤ امام آدم فرمائے کہ نبی اور آل نبی کا تصفر نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی درود مکمل نہیں ہوتا تو مجھے بتائیے صدیق اکبر نے جب نماز پڑائی صدیق امام ہیں علی مقتدی بنے ہوئے ہیں صدیق اکبر کا ایان علی مرتضی کی طرف گیا کے نہیں دوستو یہ بقاں گئے ہیں در ایک امرار صاحب ازو فقار کا امام شعفیٰ کی ارشاد فرماتے ہیں کہ آنے والرسول کی تو بہت عظمت ہے خیامت تک ہم بیان کرتے رہیں بیان نہیں ہو پائیں گے ہم قاسر ہیں لیکن امام شعفیٰ کی فرماتے ہیں کہ آپ کی عظمت کے لیے یہ کافی نہیں کہ نماز ہمیں ان پر درود پڑھا جاتا ہے آخری بات یہ رہا ہم بہت اہم آپ آج کے لیے حالات دیکھ رہے ہیں مولای کائنا شیر خدا سے بطا ہوا بغض دیکھ رہے ہیں میں نے کچھ لوگوں سے کہا کہ تم علی کے دشمنوں کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہو تو تم اس سے کہا کہ بھئی ہم تو علی کے دشمنوں ہم دلی کے دشمنوں بتائیں گے ایسا بہت ہو آخری بات جارہا ہوں بڑی توجہ سے سنا مولای کائنات دشمنوں سے آپ کو کیسے نپٹنا نپٹنا چاہتے ہیں کہ نہیں ملکہ ملکہ